بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا مخلوقات میں یعنی جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں ان میں سب سے بہترین چیز اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کہا اور کسی کو بنایا تو وہ انسانوں کو بنایا ہے اور پھر ان کی رہنمائی کے لئے اپنے پیارے نبی حضرت محمد و رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ کو بھی بھیجا دنیا میں جتنی چیزیں اگر ہم جائزہ لیں چاہے وہ جانور ہیں چاہے چرندے ہیں چاہے وہ پرندے ہیں چاہے وہ درخت ہیں چاہے وہ پانی ہیں چاہے وہ ہوا ہے یا بادل ہے جتنی بھی چیزیں دنیا میں انسانوں کے علاوہ وہ اپنے بنانے والے کے مطابط چل نہیں وہ اپنے چلنے کے انداز میں اپنے اگنے کے انداز میں اپنی روش میں اپنے خد و خال میں اپنے چہرے میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی ایک درخت ہے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ بیچ ڈالیں گے نکلے گا اس کی لکڑی بن جائے گی پھل آئیں گے عام کے درخت کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا پھل بدل لے کہ کوئی اور لگنا چروع ہو جائے دریا کو بھی اختیار نہیں کہ جن پہاڑیوں سے گر رہا ہے وہ کہے کہ نہیں میں ان پہاڑیوں سے نہیں گروں گا میں تو فلان دوسرے خطے میں جا کے دوسری پہاڑیوں سے گرنا چاہتا ہوں نہیں اختیار نہیں ہے اس کے پاس ہواکو اختیار نہیں رب نے اگر دائیں سے بائیں چلائی تو دائیں سے بائیں چلے گی رب نے بائیں سے دائیں چلا دی تو اسی طرف چلے گی وہ اپنے رب کے حکم کے طابعے ہیں اختیار نہیں جانوروں کو بھی اختیار نہیں کہ وہ اپنی نسل کو بھگاڑنے کی کوشش کریں اللہ نے ان کے ذمہ جو کام لگایا وہ اسے چھوڑ کے کچھ اور کرنے کی کوشش کریں ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ دودھ دینے والے جانور کہیں جی ہم نے تو دودھ نہیں دینا اللہ تعالیٰ نے ان کو جس نیچر کے اوپر جس طریقے کے ساتھ رب نے بنایا ہے ساری کائنات کو ساری کی ساری کائنات رب کے حکم کے مطابق چلتی اکیلے انسان کو کہا فرما ہم نے تجھے آشرف المخلوقات بنا دیا یہ آشرف المخلوقات کیا کیا مطلب ان سب سے بہتر ان سب سے آلہ ان سب سے جدہ ان سب سے نرالی اور نرالاپن کیا ہے مطلب زندگی دے کے زندگی کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بھی اللہ نے انسان کو ہی بٹھا دیا اب تیری مرضی ہے جس مرضی راستے کے اوپر اس گاڑی کو ڈال لے اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات کا کہا کہ اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے اچھے اور برے کو سمجھنے کا یہ بھیڑ بکریاں تو نہیں ہیں نا کی پہاڑ سے اگر ایک دو بھیڑے نیچے گر گئیں تو پیچھے آنے والی ساری کی ساری گر جائیں نہیں یہ انسان ہے اللہ نے اس کو اکل دیئے یہ دوسروں کو دیکھ کے عبرت حاصل کرتے ہیں اچھے اور برے کو سمجھتے ہیں اس کو پتا لگتا ہے کہ نیک کیا ہے بد کیا ہے اجالے میں کیا کیا جا سکتا ہے اندھیرے میں کیا ہوتا ہے اللہ نے اس کو اختیار دیا تب ہی تو اس کو اشرف المخلوقات اور کہتے کس کو ہیں کہ آپ کو صاحب اختیار بنایا ہے چھوٹ دیئے آپ کو عام زبان میں ایسا سمجھ لیجئے بھی ایسی چھوٹ دیئے کہ آپ مثال کے طور پر ایک راستے پہ جا رہے ہیں ہر ایک چند قدم کے بعد ہر ایک ایک دو میل کے بعد ایک چوراہا ہے اس پر دو تیار راستے ہیں ایک راستہ نیکی کی طرف جاتا ہے ایک راستہ یاشی کی طرف جاتا ہے ایک راستہ بدماشی کی طرف جاتا ہے ایک راستہ گنڈا گردی کی طرف جاتا ہے اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ اس چورائے سے جو تمہاری طبیعت چاہے وہ راستہ اختیار کرو تب ہی تو اشرف المخلوقات بنایا ہے نا جی اور پھر جن کو اشرف المخلوقات بنایا اللہ نے ان کو سیدھا راستہ بھی عطا کر دیا سیدھا راستہ بھی عطا کر دیا دین بھی عطا فرمایا راستے کی نشان دے ہی بھی کرتی لیکن باقی راستے ہیں اس لئے کھلیں کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ اب اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے مطابق وفادار رہ کے کام کرتا ہے یا نہیں کرتا میری آپ سے گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ آج کل کے دور پہ یہ جتنے بھی اشرف المخلوقات ہیں جن کو ہم انسان کہتے ہیں وہ اب وہ چاہے مسلمان ہو چاہے وہ ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو یہ جو اشرف المخلوقات ہیں اللہ تبارہ کو تعالیٰ نے جب ان کو اشرف بنایا تو ان کو ایک امانت سپورد کر دی ایک امانت دے دی ان کو اپنی طرف سے کہ یہ سمال لو اور اس کا استعمال کرو یہ تمہارے اختیار میں ہے اور پھر قیامت والے دن پوچھیں گے کہ تم نے اس امانت کے ساتھ کیا کیا اور امانت کونسی سپورد کی اللہ نے ہمیں امانت کونسی سپورد کی کبھی سوچا آپ نے نہیں سوچا اللہ نے یہ جو جسم ہے ہمارا یہ رب کی امانت ہے اس خدا کی امانت ہے ہمارے پاس اس نے اس میں روح ڈال کے ہمیں دیا ہے اس کی امانت ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی امانت کی حفاظت کرتے ہیں یا رب کی امانت میں خیانت کرتے ہیں ہم اپنے رب کی حفاظت اپنے رب کی امانت کی حفاظت کرتے ہیں یا اس کی بے قطری کرتے ہیں کرتے کیا ہیں اس امانت کے ساتھ ہم اور امانت اتنی قیمتی ہے یہ امانت اتنی قیمتی ہے جس کو جسم کہتے ہیں انسان کا اتنی قیمتی امانت ہے کہ اگر اس میں ایک رتی کی کمی آ جائے تو یہ جو باقی انسان ہے نا جس بندے میں ایک رتی کی مرد عورت میں کمی آ جائے مثال کے طور پر اگر کسی کی ایک کان ایک آنکھ خراب ہو جائے تو محلے والے یار دوست کیا کہیں گے وہ اس کو انسان نہیں کہتے ہو کہ تو کانہ آ رہا ہے اس کے عیب کی وجہ سے اس کی صفات ختم حالانکہ باقی سارا جسم ساتھ ہے ایک آنکھ بھی چل رہی ہے ہاتھ بھی چل رہی ہے پیر بھی چل رہی ہے دماغ بھی چل رہی ہے لیکن امانت میں ایک چیز کم ہو گئی تو جی کانہ ہے اگر کان نہیں ہے بہرہ ہے زبان نہیں چلتی گنگا ہے پیر نہیں ہے جی لنگڑا ہے دماغ نہیں چلتا صدرہ ہے اتنی قیمتی امانت کی اگر ایک چیز اس امانت میں کم ہو جائے تو دنیا والے اس کو مکمل انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس امانت کی حفاظت کے طریقے بتائے اللہ نے قرآن میں اس کے طریقے بتائے نبی علیہ السلام نے اس کے طریقے بتائے یہ جو جسم امانت ہے اس کو گناہوں سے بچانا ہے یہ جو جسم امانت ہے اس کو بدغمانیوں سے بچانا ہے یہ جو جسم امانت ہے اس کو بیماریوں سے بچانا ہے اور ہم نے اس امانت کے ساتھ کیا کیا ہے بھائی بتاؤ تو صحیح اس امانت کے ساتھ کیا کیا ہے لوگوں ہم نے کوئی اچھا سا موٹر سائیکل خرید لے عام لوگوں کی میں بات کرتا ہوں اگر کوئی رئیس آدمی پچاس کروڑ کی کار بھی خرید لے پیٹرول بم پہ لے جائے اگر اس کار کو بنانے والے نے اس پر لکھ کے لگایا کہ اس میں پیٹرول پڑے گا تو کیا وہ ڈیزل دلوانے کے لئے تیار ہے اس گاڑی میں کہ جی میری مرضی چلے گی ڈلوا سکتا ہے کوئی عام آدمی اگر پچاس ہزار کا اسکوٹر خرید لے اور کمپنی نے اس پر لکھ دیا ہو کہ یہ پیٹرول کے ساتھ چلے گا تو کیا وہ اس میں پیٹرول پمپے جا کے اپنی مرضی سے ڈیزل ڈلوا سکتا ہے ہم کیا کرتے ہیں اس امانت کے ساتھ ہمارا جو مینول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہمارا جو مینول محمد رسول اللہ نے بتایا یہ اور جتنے مذہب ہیں ان کے ماننے والوں کو جو ترقیب بتائی گئی کہ اس جسم کی حفاظت کس طرح کرنی ہے کیا ہم اس کے مطابق اس جسم کو چلا رہے ہیں اگر انجن بنانے والے نے لکھ کے دے دیا کہ یہ انجن اٹھارہ گھنٹے لگاتار چلے گا اگر زیادہ چلانا ہو تو پہلے بند کرو اس کو تھنڈا کرو اس کے بعد پھر چلانا انجن بنانے والی کمپنی کی بات سمجھ میں آگئی اور رب نے یہ جو جسم محمانت دی اور بتا دیا کہ عشاء کے بعد فوراں سو جاؤ اور فجر کی نماز کے وقت اٹھنا یہ بات سمجھ نہیں آئی اچھا یہ پتہ ہے کہ اگر کار پہلے دن سے فرسٹ ہینڈ چلے گی اگر یہ بائیک فرسٹ ہینڈ رہے گی یہ مشین اگر ایک آدمی چلائے گا تو ریسیل ویلیو بڑھ جائے گی اس کی عمر بڑھ جائے گی بیس سال بعد بھی ویسی جیسی پہلے دن خریدی کیوں کیونکہ حفاظت کے ساتھ اس کا استعمال ہو رہا ہے اور یہ جو انسان جس کو اللہ نے جسم سی ایسی بہترین مشین اتا کی ہے جو آگے مشینیں بنا سکتی ہے جس کو جسم جیسا بہترین اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسا پرزہ اتا کر دیا جو کچھ بھی بنا سکتا ہے کائنات کے اندر یہ اس جسم کے ساتھ کیا کرتا ہے جی یہ کیا ڈالتا ہے اس کے پمپ میں یہ اس کا استعمال کس طرح کر رہا ہے میں پوچھتا ہوں مسلمانوں جا جا کے باتیں کرتے ہیں ہم لوگ نماز پڑھنی چاہیے روزہ رکھنا چاہیے حج کرنا چاہیے زکاة دینی چاہیے اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے ذرا یہ بھی تو بتاؤ کہ محمد الرسول اللہ نے کیا یہ نہیں بتایا کیا کھانا چاہیے کیا پینا چاہیے کس کتاب میں لکھا ہے کہ دو دو چار چار کلو بریانیاں کھاؤ تاکہ تمہیں سانس نہ آئے کہاں لکھا ہے یہ بہترین اتنے ایک وقت میں دس دس کھانے کھا کے اس جسم کی ریڈ پیٹنے کے لیے کس کتاب کے اندر یہ ذکر کیا گیا بتاؤ کہاں لکھا کہ پانچ پانچ لیٹر کی کولڈرنگ کی بوتلیں اپنے گھر میں لے جاؤ اپنا میدہ بھی پھوکو وہ کولڈرنگ جو بیت الخلا میں اگر ڈال دی جائے تو دس سال پرانے داکھ دھل جائیں یہ کہاں لکھا کہ اس گاڑی میں وہ تیل ڈالو جو اس کو منظور نہیں ہے جو اس کے پرزوں کو منظور نہیں ہے یہ کہاں لکھا گیا کیا کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے کی کوشش نہیں کیا رسول اللہ کیا چاہتے ہیں سرعام بدماشی ہے خدا کی امانت کے ساتھ اور پھر خدا کا کیا گیا اللہ نے امانت بھیجی راستے دیئے دو روزانہ جب ہم نکلتے ہیں موت اور زندگی ساتھ چلتی ہے اللہ نے بندے کو اختیار دیا زندگی کا راستہ اختیار کرو ہم موت کا راستہ اختیار کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے جن کے لئے تھا کہ صحیت سے جیئیں گے تو سو سال جیئیں گے صحیت سے جیئیں گے تو اسی سال جیئیں گے ہم نے کہا نہیں ہم نے صحیت کے ساتھ نہیں جینا ہم نے بربادی کے ساتھ جینا ہے ہم نے بدپریزی کے ساتھ جینا ہے تو کوئی پنتالیس میں جا رہا ہے کوئی چھہالیس میں جا رہا ہے کوئی پچاس میں جا رہا ہے ساڑھ تک تو پہنچ ہی نہیں رہا کوئی ان میں سے مسئلہ کروالو فتوے لے لو ان سے کیا یہ کبھی نہیں پوچھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا آناج کھاتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مشروب پیتے تھے رسول اللہ کے کھانے کا وقت کیا تھا رسول اللہ کس وقت پھل کھاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کونسی چیزیں جاندار چیزوں میں پسند تھی کونسی ایسی حلال چیزیں جن کا گوشت نمی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا کچھ پتہ نہیں ہے نہیں بس ہمیں تو ایک وقت میں ایک شادی میں اگر پچاس کھانے لگے ہوئے ہیں تو میاں صاحب پچاس کے پچاس ہی اس مشین میں اترنے چاہیے میرے والی صاحب مرحوم شہر سلام مولانا عبیقور احمد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سانو پنجابیش گہندے ہوں دے سی جدا روٹی روٹی کھان کے تھے دعوت آج کل چال رہے وہاں دب گے کہ جے بوری دا مو کھلا ہوئے نا دے کھان آلے نو دا چھرم چاہی دی نا تھوڑی بہت اگر بوری دا مو کھلا ہے کھانا لینو دا شرم چاہی دی جانا دا تیرے اندر یہ ایک ویاج اگر پجاہ اٹم ہے دب کے بمار کہنے ہونا ہے بمار بیاء کران آلے آنے نہیں ہونا ہے بمار تسی ہونا ہے ہم نے اس جسم کے ساتھ کیا کیا بھائی پیارے نبی علیہ السلام نے کیا کہا دنیا میں ایک بندہ ہے سو سال سے زیادہ جیا میرے ذہن میں اس وقت اس کا نام نہیں ہے گہر مسلم تھا اس کے بعد اخبار والے گئے پوچھنے کے لیے کہ اتنی لمبی عمر اتنی اچھی سید اتنے بہترین بال اتنا مضبوط جسم کہتا کس سے پوچھا کیا کھانے تو یورپین تھا اس کی انگریزی بھی اچھی نہیں تھی تو اس نے کہا کہ رکھو میں تمہیں ایک شخص کا نام بتاتا ہوں ان کا نام محمد ہے وہ مسلمانوں کے نبی ہیں انہوں نے جو ڈائیٹ پلین بنایا نا میں وہی ڈائیٹ پلین پچھلے چالیس سال سے استعمال کر رہا ہوں میں بیمار نہیں ہوں ابھی تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی صرف یہ نہیں بتایا کہ معاملات کیسے کرنے صرف یہ نہیں بتایا کہ گھروں میں کیا کرنا یہ بھی بتایا کہ انسانوں کیا کھانا ہے کب کھانا ہے کتنا کھانا ہے کس انداز میں کھانا ہے نبی علیہ السلام نے انسانوں کی صحت کے متعلق بہترین احکامات جو ہے وہ جاری فرمائے ہیں کہ میں تا چنگے چنگے اللہ والے انہوں پوچھتا ہوں بہترین بہترین بریانی کورما زردہ یہ وہ بھی رسول اللہ کی سنت کونسی ہے اس میں سے مان لیا گوشت کھانا حلال ہے کیا روزانہ کھانا سنت ہے مانتا ہوں گوشت کھانا اسلام نے حلال قرار دیا کیا روزانہ کھانا سنت ہے کیا چوبیس مہینہ کھانا سنت ہے کیا اتنا کھاؤ کی کیسٹرول بڑھ جائیں تمہیں ہارٹ اٹیک ہو جائے اور یہ بچے یتیم ہو جائیں کوئی ان کا والی وارث نہ ہو کیا اس حق تک ان کھانوں کو مکس کر کے کھاؤ کہ تمہارے میتے میں زہر بن جائے رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے برا برتن صرف وہ ہے کونسا فرمایا میدہ سب سے برا برتن انسان کا پیٹ ہے جس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھر نہیں سکتا ہے کوئی بات ہی نہیں گھر میں کھانا کھاتے وقت ہی نبی علیہ السلام نے کیا کھایا کیا نہیں کھایا یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی جمعین آپ جائیں جن ملکوں میں اور باہر یورپ میں بھی جائیں جن ملکوں میں لوگوں نے یہ تیہ کیا اور یہ بیماری کہاں سے آتی ہے میرے بھائی پتہ لگے یہ بیماری کہاں سے آتی ہے ہوا میں آرہا ہے کینسر یہ شوگر یہ بلیڈ بریچر ہوا میں چلتے پھر رہے ہیں بتاؤ نہ یہ آئی کہاں سے اے کسی کے پھوڑے ہو گئے پھنسیاں ہو گئیں یہ ہوا میں تھی کسی کا میتہ خراب ہے کسی کا پھرپڑے خراب ہے مسانے خراب ہے یہ ہوا میں آگئی بیماری اگر ہوا میں ہوتی تو سب کو ایک جیسی ہونی چاہیئے تھی کہاں سے گئی بیماریاں پیٹ کے اندر جی بیماریوں کا راستہ کون سا ہے پیٹ میں جانے کا بیماریوں کا راستہ کون سا ہے پیٹ میں جانے کا یہ زبان کے اندر یہ اللہ نے حلق لگایا ہے جو کھائیں گے وہی اندر بنے گا حرام کھائیں گے حرام چیزیں تیار ہوگی زیادہ مقدار میں کھائیں گے اندر جا کے بیماری بنے گی میدے کی تو مقدار اتنی سی ہے اور اس کو بھلتے جاؤ یہ پھولتا جاتا ہے جتنا پھولتا جائے گا دائیں بائیں چیزوں کو دبائے گا اندر سران پیدا کرے گا اندر بیماریاں پیدا کرے گا اب یہ تو جا بیماری حلق سے نیچے رہی ہے نچے تو حلق سے نیچے کوئی ٹھونس رہا ہے حلق سے نیچے کوئی زبردستی ہو رہی ہے گور میں کی دوگ دیکھ دیکھ کے دو دو کلو گوش کھانا بہت بڑی بہادری کی بات ہے اس کام کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دیئے پتہ تو لگے کس لئے زندگی میں لیئے جو دوسروں کے کام نہ آسکے جو اپنے دین اور مذہب اور قوم کے اپنے ملک کے کام نہ آسکے بس کھائے پیئے سو گئے اس کا نام زندگی ہے کون کہتے کہ یہ زندگی ہے نبی علیہ السلام کو دیکھیں اور ایک بات بتا دوں دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فاقے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غربت میں دن گزارے اللہ سے اختیار تھا رسول اللہ کو آپ نے خریبوں میں رہنا پسند کیا ورنہ جتنی کائنات کی دولت محمد الرسول اللہ کے قدموں میں آج تک نشاور کی گئی اور قیامت تک رہے گی کائنات میں کسی کے نہیں آسکتی پھر بھی ایک وقت کھایا ایک وقت بھوکے رہے فرمایا ایک وقت کھا کے اللہ کا شکر ادا کریں ایک وقت بھوکے رہ کے صبر کریں نبی علیہ السلام نے تو ترقیب بھی بڑی سونی بتائی بڑی خوبصورت ترقیب بتائی کسی بڑی سے بڑے سائنٹسٹ کو پوچھ لو نبی علیہ السلام کی ترقیب کا مقابلہ نہیں فرمایا میدے کے پیٹ کے تین عصے کرو پیٹ کے تین عصے کرو تین عصے کرنے تو پھر کیا کرنا ہے ایک حصہ کھانے سے بھر لیجئے اور ایک حصہ پانی سے بھر لیجئے اور تیسرا حصہ کھالی چھوڑ دیجئے ہوا کے لیے اب جس بندے نے پیٹ کے تین عصے رکھے وہ تو ساری زندگی بیماری نہیں ہو سکتا اب جس نے ایک وقت میں ڈھائی تین کلو شادی میں مال ہی کھا لیا نہ تو پانی جانے کی جگہ نہ ہوا جانے کی جگہ اب یہ بیمار نہیں ہوگا تو کیا ہونے بھئی اس کا میں ایک صاحب کو جانتا ہوں وہ شاہ جانپور میں رہتے تھے غالباً تو ہمارے ہاں بہت مدت رہے تو ان کے ایک عزیز نے بتایا ان کا کیا حال ہے کہتے ہیں ان کا تو انتقال ہو گیا بھئی کیسے ہو گیا کہ ایک شادی میں گئے تھے تو کواب بڑے پسند آئے تو بیٹھے ہتمنان سے کھاتے رہے کھاتے رہے ایک ڈیڑھ گھنٹہ کواب اتنے زیادہ کھا لیے کیساں سی ہم لوگ کی سندہ سے کھا رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں اپنے گھر میں نبی علیہ السلام نے کن چیزوں کے لیے کہا کیا پیو کیا کھاؤ اس ملک کے حکمرانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں اور جتنے لوگ گلی محلوں میں پھر رہے ہیں وہ بھی سنو ملک میں ہم جتنے قانون بناتے ہیں چاہے وہ مذہب کے نام پر ہوں چاہے دستور کے نام پر ہوں چاہے عمارتوں کے نام پر ہوں سب سے بڑا جو قانون ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کھانے پینے میں ملاوٹ کر کے بیچے گا تو اسے پھانسی دی جائے گی کیونکہ ان ملاوٹ کھوروں نے پورے کے پورے ملک کو بیماری کی طرف دھکیل دیا اگر ملاوٹ بند نہیں ہوگی تو بیماری سے رک نہیں سکتے ہیں یہ جتنے بڑے بڑے ملٹینیشنل کمپنیوں کے مالک ہے نا چاہو کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں کبھی ان کے گھر جانا کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈیل کرو کہ کیا کہیں گے وہ آپ کو کوڈرنگ نہیں پھلائیں گے وہ آپ کو بہترین نیمبو پانی پھلائیں گے کہ یہ آرگینک نیمبووں سے بنا ہوا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو تم پی رہے ہو اس سے کینسر ہو جائے گا جو وہ پی رہے ہیں اس کے ساتھ ان کے پیٹھ کی گرمی دور ہو جائے گی ان کو پتہ ہے کہ کھیتوں کے اندر جو دوائیاں ہم چھڑکوا رہے ہیں آج ہے پندرہ بیس سال پہلے تک کیا تھا شہروں کے اندر کیا تھا لوگ گے ہوں کنک خرید کے لاتے تھے میں نے اپنے بچپن میں خود دیکھا ہے کنک خرید کے لاتے تھے گھر میں اس کنک کو دھوتے تھے چار پائی پہ سکھاتے تھے پھر آٹا پیستے تھے اب تو جیسی جیسی دوائیوں کے چھڑکاؤ کے ساتھ آئی ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے دیکھو ہمارے پاس کتنا وقت ہے جو دیندار لوگ ہیں وہ بھی آ جاؤ نماز کے لئے آپ کے پاس وقت ہے وضائف کے لئے آپ کے پاس وقت ہے کاروباریوں کے پاس آ جاؤ دکان سجانے کے لئے تمہارے پاس وقت ہے کپڑے سجانے کے لئے وقت ہے بچوں کے سکول جانے کے لئے وقت ہے لیکن ساری زندگی کا دارو مدار جس مشین پر ٹک ہے جس کو جسم کہتے ہیں اس کی عبادت کے لئے وقت ہے نہیں تمہارے پاس اس کی عبادت کا کوئی انتظام نہیں پیسہ کیا کرنا ہے اس پیسے کو گولی مارنی اس پیسے کو جب یہ جسم ہی نہیں نہ رہا جاؤ جو لوگ مرتے ہیں کیا ہوتا ہے جب جنازہ لے کے ہم قبرستان میں جاتے ہیں نا آدھے لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں جلدی سے تدفین ہو جائے آدھے وٹس ایپ پہ ہوتے ہیں آدھے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جیسے ہی قبرستان سے بھاپس آتے ہیں گھر پہ تو ہمارے رشتہ داروں کو ہمیں کس بات کی فکر ہوتی کہ جتنے لوگ آئیں ان کو کھانا کھلاو بھائی اور پھر ان کو کھانا کھلانے کے اندر لگ جاتے ہیں کھانا کھا کے رشتہ دار الحمدللہ کیا کہ اپنے گھر آپ الحمدللہ کیا کہ اپنے گھر وہ بندہ جو ساری زندگی ان کے لئے مرتا رہا جس نے ان کے لئے ٹھکیاں ماری جس نے اپنی اولاد کے لئے لوگوں سے بیمانی کی جس نے چار پیسے جمع کرنے کے لئے دھوپ میں کام کیا جو ساری زندگی مزدوریاں کرتا رہا جو رشتہ حلال بھی کما کے اپنے گھر والوں کو لالا کر دیتا رہا دو چار پانچ چھ سات دن بعد پھر اب کوئی اس کا ذکر نہیں کرتا اس کی ایک سیٹ پر اب کوئی اور بیٹھتا ہے اس کی جگہ اب کوئی اور حسی مذاب کرتا ہے اب اس کی گاڑی کوئی اور چلاتا ہے کس چکر میں لگے ہوئے جو مشین اللہ نے تمہیں دیئے کیا کبھی اس کے بارے میں سوچا اب اس کا کرنا کیا ہے یہ کس انداز سے چلانی نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا سونے نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موٹا آناج کھاتے تھے کونسا آناج موٹا آناج اچھا جی پوچھو آج پوری دنیا کی حکومتوں کو پیچھے ہماری حکومت نے بھی اعلان کیا کہ جتنے بھی فورسز ہیں وہ موٹا آناج کھائیں پوچھو امریکہ والوں کو جپان کو فرانس کو چائنہ کو کونسا آناج کھاتے ہو وہ کہیں گے جی ہم تو اپنے لوگوں کو موٹا آناج کھلاتے ہیں ہم تو باجرہ کھلاتے ہیں ہم تو موٹی کنک کوٹ کے کھلاتے ہیں ہم تو اس کا چھلکہ نہیں اتارتے ہیں محمد رسول اللہ سالے چودہ سو سال پہلے کہتے ہیں کہ جب آٹا تیار کر لیا گیا تو اس کا بورا نہ نکالو اس کو بورے سمیت گوند کے کھاؤ تاکہ تمہارا جسم جو ہے تھوانہ رہے طاقتور رہے ہم نے کہا ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے ہم نے تو بریگ پیسا ہوا میدہ لانا ہے اور وہی کھانا ہے خود بھی بیمار ہونا ہے اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بیمار کر کے جانا ہے ہم تو بیمار چانوروں کا گوشت کھانے کے لیے تیار ہیں چاہے وہ جتنا سستہ مل جائے ہمیں تو ہر تقریب کے اندر یہ تیئے ہی نہیں کرنا کہ یہ بورچی نے تیل کون سا ڈالا ہے یہ موبلائز ڈال کے بنا دیا سرسوں کا تیل ڈال کے بنایا کیا اس نے ریفائن ڈال کے بنا دیا کیا یہ کورا کرکڑ کلا رہا ہے اس بات کی تو پروائی نہیں ہے بس ہجار بندے کھا گئے جی پندرہ سو کھا گئے جی بس ان میں سے کئیوں کے جنازے اڑ جائیں گے تو میں تو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ بھی کتنوں کے ساتھ کیا کر دیا ہم نے کرکے آ رہے ہیں اس مشین کے ساتھ دھوکہ جس کے اوپر داروں مزار ہے جس کے ساتھ جنت اور سزا سزا اور جوڑی ہوئی ہے ساتھ میں جزا اور سزا ساتھ میں جوڑی ہی اس مشین کے ساتھ دھوکہ جس کے ساتھ بچوں کا مستقبل بیوی کا سواد جوڑا ہے جس کے ساتھ یاروں کی دوستیاں جڑی ہوئی جس کے ساتھ مسلوں کی رونک جڑی ہوئی اس کے ساتھ بھائی مانی مزے سے جا کے لکھ لو کچھ لوگ نراز نہ ہونا جس شہر میں جتنی زیادہ بیکریوں ہوں گی اتنے زیادہ ہسپتال ہوں گے ورلڈ کا انڈیکس اٹھا کے دیکھ لو انڈیکس اٹھا کے دیکھ لو پوری دنیا کا ایسے ملک ہیں دنیا میں جن کیاں بیکنگ نہیں ہیں اور ان کیاں کوئی ہارٹ کا پیشنٹ نہیں کوئی کینسر کا پیشنٹ نہیں کیوں؟ محمد الرسول اللہ نے ساری زندگی صرف ایک موقع پہ جب مکہ فتہ ہوا اپنی بہن کے گھر رات کو پہنچے اس دن باسی روٹی کھائی کچھ نہیں تھا گھر میں ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باسی کھانا نہیں کھایا جب بھی ہوا چاہ فاکہ ہوا اور جب کھانا آیا تو تازہ بنوا کے رسول اللہ نے تازہ کھایا ہم نے تو باسی کھانے سے اپنے فریج بھرے ہوئے ہیں کہ جب بھی کھانا ہے تو یہ بیماری والا ہی کھانا ہے کوئی اور نہیں کھانا ہے سوچیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑا ہے جس میں انسانوں کی رہنمائی نہ کی ہو پیارے نبی علیہ السلام نے کوئی طریقہ ایسا نہیں چھوڑا ہے جس میں بندے کو جینے کا ڈھنگ نہ بتایا ہو کبھی سوچا ہے بیٹھ کے نہیں جی کھانے کے بعد ہلوہ ہونا چاہیے اپنا کوئی بنا لیا پاہ میں دو کلو کھالو مرجو ہلوہ کھا کھا کے لیکن کھانے تو بہت ہلوہ ہی ہونا چاہیے نبی علیہ السلام نے دو سالن جمع نہیں کیے دو سالن جمع نہیں کیے ہم کتنے بناتے ہیں کم از کم کم از کم تین یا چار اچھا جی بریانی تو ہوگی پھر تو ساتھ میں کورما بھی ہونا چاہیے کوئی آ جائے گا جی ساتھ میں نہائری بھی رکھ لو اچھا جی کوئی بہشنو بندہ آ گیا اس کے لئے مکس ویجیٹیبل بھی بنا لو اچھا جی ساتھ میں پھر دال بھی بنا لو لیکن یہ جتنے گئے جن کی نیت خراب ہے یہ تو کوئی ایک بھی نہیں چھوڑتے تو بس کہہ ایک طرف سے جتنے اندر اتر جائیں اتار لے جا رہا ہے یہ راستہ کبر کوئی پتہ بھی نہیں لگے گا اپنی صحت کے ساتھ کلوار کرنا اللہ کی امانت میں خیانت ہے لکھ لو اپنی صحت سے کلوار کرنا اللہ کی امانت میں اب چاہوہ یاشی کر کے کلوار کرتا ہو شراب پی کے کلوار کرتا ہو حرام کھا کے کلوار کرتا ہو ڈبلی کے مسالے بیچ کے کلوار کرتا ہو ڈبلی کے چیزیں کھا کے اپنی صحت سے کلوار کرتا ہو کھانے کے بعد زیادہ پانی پی کے کلوار کرتا ہو جو بندہ اپنی صحت کے ساتھ کلوار کرتا ہے اللہ کی امانت کے ساتھ وہ خیانت کرتا اور قیامت والے دن اللہ نے یہ زبان ہے نا یا ایسے چیپ لگا دے نہیں ہے پھر ان ہاتھوں کو بولنا ہاں بھئی بتاؤ یہ تو دھکے سے میدہ کہتا تھا نہیں کھانے کے بعد یہ چیز نہیں پینی یہ نہیں ہٹا یہ اللہ ہمارے ساتھ دھکا کیا یہ پیر بولیں گے یہ جسم بولے گا آنکھیں بولیں گی یہ کان بولیں گے تو اس لیے صرف دین یہی نہیں ہے کہ ہم بہترین نمازی بن جائیں دین یہ ہے کہ ہمارا جینے کا رنگ دھنگ پیارے نبی عزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی سید کا خیال لکھنا آپ کے اوپر فرض ہے آپ کی ذمہ داری ہے اپنے کھانے کے وقت کو تیہ کرنا سونے کے وقت کو تیہ کرنا ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جس وقت سونے کے لئے کہا ہماری بدماشیوں کا ٹائم ہی اسی وقت شروع ہوتا ہے رات کو اسی وقت شروع ہوتا ہے رات کو دس بجے کے بعد اس بات کو تیہ کیجئے اور اس وقت جو پوری دنیا میں جتنی بھیڑ بڑھی جو حالات پیدا ہوئے اس کے لئے ڈاکٹر محمد شرافت علی صاحب ہے ایک بہت مشہور یوٹیوب کے اوپر انہوں نے ایک نسخہ رکھا ہے میں اکثر اپنے دوستوں کو عزیزوں کو کہا کرتا ہوں کہ روزانہ ہر بندہ چاہے وہ بیمار ہے یا نہیں ہے پیانے بیلہ السلام نے فرمایا کالے دانے میں موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے کالا دانہ کس کو بولتے ہیں کلونجی کو سو گرام کلونجی لیجئے سو گرام میں تی دانہ لیجئے دونوں کو مکس کیجئے رات کو ایک برتن میں چار پانچ گلاس پانی میں اس کے تین چمچ ڈالیے ایک چمچ سوہان جنہ جس کو بولتے ہیں انگریزی میں مرنگا پاودر بولتے ہیں اس کو ڈالیے اوبالیے چار گلاس رہج ہے تو ایک مٹھی کے برتن میں رکھئے روزانہ صبح شام پیجئے اس کو الکلائن وارٹر بولتے ہیں جس بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو پوچھ لوگے اور ایک بیماری آگئی پانی کی چلتے چلتے آپ سے گفتگو میں گاؤں دیہات میں جاتے ہیں جب بھاگے جا رہے ہیں منرل وارٹر اللہ کے بندے جتنی بیماری اس بند گلاس میں اتنی تو تمہارے نلکے میں طاقت ہے جتنی بیماری اس بند بوتل میں اس سے جانت ہے تو بیٹھے ہوئے پانی میں اللہ نے شفا رکھی کیا ہو گیا تمہیں اکیدی عزت پہ حرب نہ آ جائے کیا گاؤں کے ٹیوبل کا پانی اس بند گلاس سے بہتر ہو سکتا ہے ہو کیا گیا جا کس طرف رہے ہو انسانوں زیادہ سے زیادہ اگر کوئی پانی ڈائریا کر دے گا دو دس لگ جائیں گے لیکن جو کھلا پانی ہے تازہ پانی ہے دنیا کا کوئی بوتل بند پانی تازہ پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے کچھ سوچیں کبھی اتمنان سے کچھ وقت اپنے لئے لگائیں لگائیں گے انچاءاللہ کبھی سوچیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں اس مشین میں جو چیزیں جانی چاہیے کیا وہی جا رہی ہیں اس کی حفاظت کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ امانت ہے ہمارے رب نے یہ خوبصورت چیز ہمیں عطا فرمائی ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين